موسیقی تو یہ پوجا کا سٹال لگا تھا ہمارے ہاں اس کو ختم کر کے ہم بٹو اور میں پہنچے ہیں کچھ کھانے کے لئے اور ہم یہاں پہنچے ہیں موموز کھانے تو ہم نے یہ موموز آرڈر کی گرین کلر کے موموز یہاں پر ویج آئے ہیں ساتھ میں چکنی آئی ہے بٹو نے کافی آرڈر کی ہے اور بٹو نے کہا بہت اچھی کافی ہے میں نے اس دن کافی تو نہیں لی لیکن اگلی بار جاؤں گی تو کافی ضرور لوں گی گرین کلر کی یہ مومو دیکھ کر مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا مجھے حسی بھی آ رہی تھی یہ گرین کلر کے مومو دے دی ہیں مجھے مومو مانگے تو گرین دے دی ہے کلر کے حساب سے یہاں پر کافی اچھا ٹیسٹ تھا ان کا اور چٹنی بھی اچھی تھی اور ان کا فلیور اور سواد بھی کافی ٹیسٹی تھا مطلب اچھا تھا کافی اچھا تھا تو پھر ہم نے مایو بھی مانگوا لیا تھا یہ بھی ٹکھا رہی ہے مزے سے مایو بھی ہم نے مانگوا لیا تھا اور ان کا مایو جو تھا وہ فیکہ تھا سویٹ نہیں تھا اور یہ مانگوا تھے ہم نے ریڈ چلی سویٹ چلی ریڈ چلی سویٹ پٹیٹو یہ فینچ فرائز کہہ لیجے اور سیریسلی کافی ٹیسٹی تھے یہ بھی بہت ٹیسٹی تھے یہ بھی تو میں اب دوبارہ جگہ پر جانا ضرور پسند کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ اس کو کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں گلتی ہم سے یہ ہوگی کہ ہم نے اس کو کھانے کے بعد ہم ان دونوں چیزوں کو کھانے کے بعد ہم نہ کھانا بھی آرڈر کر لیا تو یہاں پر یہ دیکھئے مزے سے میں کھا رہی ہوں اور اوریجنل آڈیو مجھے اس لیے میوٹ کرنا پڑا یہاں پر کیونکہ پیچھے میوزک چل رہا تھا اچھا اس کے بعد بیٹو نے ایک چیز آرڈر کی تھی ہم نے یہاں مومو آرڈر کیے اور ہانی چلی فرنچ فرائز آرڈر کیے اس کے بعد بیٹو نے ایک چیز آر آرڈر کی تھی گرین کیا کہتے ہیں اس کو کٹلیٹ کہہ لیجے نہیں نہیں کچھ اور تھا وہ ہرا کباب ہرا کباب آرڈر کیا تھا اب ہرا جو کباب ہے نا وہ ہرے کباب میں مٹر ہوتی ہے اور یہ مٹر بلکل نہیں کھاتی بیٹو تو یہاں پر ہم ابھی تو خیر مومو کا ہی لے رہے ہیں لطف اور کافی مزہ آرہا تھا مومو کا لطف لیتے ہوئے ہمیں تو مومو کھا رہی ہوں میں حالانکہ دیکھو ویٹ لاؤس کرنے والوں کے چیزیں نہیں کھانے چاہئے بہت یہ پرانا ویڈیو ہو گیا ہے مانکہ چلو لاسٹ ویگ کا ویڈیو ہے جو کہ ایڈٹ کر کے ہم میں ڈال رہی ہوں آج تو اور بھی ایک ویگ سے تو میں خیر ڈائیٹ پری ہوں اور شروع کر دیا میں نے ویٹ لاؤس کا پروسس کیونکہ ویٹ کافی بڑھ گیا تھا تو لیکن خانے کے چیزیں دیکھ کر من جو ہے وہ لالت سے بھر جاتا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں فوڈی ہم ہیں فوڈی بھائیا کھانا پسند ہے ہم کو کافی کھانا کھاتے ہیں ابھی تو لگتے ہیں گولو مولو سے اور کھاتے پیتے گھر کے تو آپ لوگ کو کیا پسند ہے مومو پسند ہے کہ آپ کو یہ ہنی گرین چلی پٹیٹو یہ پسند ہے کیا پسند ہے مجھے دوہ دونوں ہی پسند آئی یہاں کے اس جگہ کے یہ اس کا نام ہے مرتبان مرتبان کا یہی کھانا مجھے بہت پسند آیا اچھا اب یہاں پر میرے کو ہنسی اس لئے آئی تھی بٹو کے اس ہرے کباب کو دیکھ کر جب میں نے ہرے کباب اٹھایا تو میں اس لئے ہنس پڑی کیونکہ اس میں مٹر کافی زیادہ ماترہ میں تھی اور بٹو مٹر ایک دانہ بھی نہیں کھاتی آدھا دانہ بھی نہیں کھاتی اور یہاں پر یہ دیکھئے ہرے کباب آ چکے اسی کی بات کر رہی ہو اب یہ دیکھ کے مجھے تیز ہسی آئی تھی کیونکہ یہ سب چیزیں جو کھا رہی ہے تو کھائی رہی ہے لیکن ہرے کباب مجھے پتہ تھے نہیں کھائے گی اور سیریسلی وہ بگڑ ہی گئے پیسے جو تھے وہ ہمارے خرابی ہو گئے تو میں نے اس کو پہلی سمجھایا تھا کہ بھائی اب جب دوبارہ ہمارے ساتھ آؤ نہ کبھی تو اکھٹے ساری چیزیں آرڈر مت کرنا کیونکہ بہت زیادہ ہی ویسٹ آف منی ہو جاتا ہے اور وہ کھایا بھی نہیں جاتا اور کتنا کھا لوگے آج کل آپ کے کھانے کی ہماری کھانے کی جو ایک لیمٹ ہے وہ کم ہو گئی ہم نہیں کھا سکتے اس سے زیادہ ایک لیمٹ ہے ہماری دیکھو تو بس وہی بات ہے تو یہاں پر میرے کو بٹو کو یہاں پر آ کر کھا کر ہمیں بہت اچھا لگا ہم نے یہ ساری چیزیں تو فنش کی کی ہم نے کھانا بھی کھایا اس کے بعد می گوڈ ہم نے کتنا کھایا نا لیکن کھانے میں بھی وہی تھا دو روٹی کھائی گئی زبزی نہیں کھائی گئی پھر ہم نے اسے پیک کر کے گھر رکھوا لیا اور یہاں پر دسکس کر رہی ہے بٹو کس چیز کو لے کر وہی ہرے کباب کو لے کے اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے پھر اس کو بھلایا ہم نے اسے پوچھا بھی کہ بتانے اس میں کیا ہے مٹر ہے کی نہیں ہے میں نے بار بار انسٹس کیا کہ اسے مانا کر دیا کہ مٹر نہیں ہے مٹر نہیں ہے لیکن مٹر تو ہے اس کے اندر تب ہی تو وہ گرین یہاں پر جو ہے اور اسے پوچھ رہی ہے کہ آپ جو ہے مجھے بتاؤ اس ہرے کباب میں ہے کیا تو میں نے بتایا اور پوچھ کی بھی بتایا سو ہرے کباب میں کافی سارے سبزیاں ہیں تھوڑا سا آلو ہے لیکن مطر بھی ہے اور یہ جو مطر ہے نا وہ آکرشتہ کی دشمن ہے مطلب بلکل نہیں کھاتی ہے یار بلکل بھی ٹھیک ہے جبکی نا سب لوگ کھاتے ہیں ہمارے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے جو نہ کھاتا ہو مطر کی پوڑی کھاتے ہیں مطر کی کچھوڑی بھی کھاتے ہیں سب کچھ کھاتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا کھایا مجھے بھی اچھا ہی لگا ایک چلی مجھے بھی ہرا کباب پسند ہی نہیں ہے کہیں نہ کہیں لیکن مجھے بھی اچھے کھاتے ہیں کہ میں نے دیکھ کر کے اور کر لیا تھا چاہلو خیر کوئی نہیں اب آگیا تھا ہم پیک کر آگے گھری لے گئے گئے تھے اس کو بھی اور میڑ کو دے دیا تھا ہم نے ایک دو برونو کو بھی دیا تھا ہم نے جاتے ہوں کھانے کے لیے تو آپ کیا کھاتے مجھے بتانا ہم دولو کی ایک ساتھ کی یہ ڈیٹ بہت اچھی رہی ہم نے مستی بھی کھایا بھی کافی تو نہیں پی میں نے کافی کی تاریف بٹو نے کی تھی لیکن میں نے کافی نہیں لی تھی اور موسچی آپ آپ بتاؤ موسچی گزرین آکھیں اس کے بعد کے کئی سارے ویڈیوز آئیں گے پسند آئے ہم کو تو بتانا ہم لوگ یار ہوتل میں ہوئی ہے کہ یہ میوزک چلتا رہتا ہے تو ہم تو آڈیو نہیں رہا سکتے اور میوٹ کرنا پڑتا اور وہی ہوا ہے میری ہسی چھوٹ گئی ہے بہت زیادہ سے اسی لیے کیونکہ اس میں ہرا کباب کی جو بات آ رہی نا وہ اقتم شاکت ہو گئی تھی اس میں مٹا رہ ہے اس میں مٹا رہ ہے اور سیریسلی کافی مزا آیا تھا مجھے لیکن اب وہ یہ کھاؤ کھاؤ میں چلا رہی تھی کھاؤ کھاؤ اس کھاؤ اور اب وہ نہیں کھا رہی تھی کیا کر سکتے ہیں تو گائز ہم دونوں گئے تھے گھومنے کے لیے تو یہ تھا ہم دونوں کا ویڈیو کیسا لگا بتائیے گا ضرور اور آپ کو کونسی چیز بہت زیادہ پسند ہے ویسے مجھے نا ساؤتھ انڈین بہت پسند ہے میں ساؤتھ انڈین بہت کھانا پسند ہوں لیکن کبھی کبھی چائنیز بھی ہوں کھائی لیتے ہیں تو چائنیز کے لیے آج ہم گئے تھے اور ہم دونوں کا ہی پلان بن گیا تھا بیکٹو کا میرا کہ ہم ضرور کچھ کھا کے آئیں گے یہی تھا دونوں ماں بیٹی جو ہے جاتے ہیں اور لڑتے بہت ہیں ہم لڑتے بہت ہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہماری لڑائی ہو جاتے ہیں سامنے والے خونہ ہم نے ایک دوسرے کی باتوں سے اگری کرانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ پھر یہاں پہ ہم نے یہ سب فینش کر کے ہم نے کھانا بھی اورڈر کیا یہ تھا یہ تھا یہ وہ ہے کیا کہتے اس کو یار اس کا نام ہی بھول گی میں یہ تو روٹی ہے رومالی روٹی ہے اور یہ چاپ ہاں یہ چنگیزی چاپ ہے مسالے دار پر پرابلم یہ کہ دو لوگ اس کو بھی فینش نہیں کر سکتے اگر کافی سارا پہلے کھا کے بیٹے ہو تو اس کو بھی ہم گھر لے کر گئے تھے اور وہاں جا کر دوسرے دن پھر ہم نے میڈ کو دے دیا تھا کیونکہ نہیں کھایا جا رہا تھا بر جو بھی تھا آئیٹم تو اچھا تھا اور ٹیسٹی بھی تھا تو بیسے تو وہ اچھا ہی لگا تھا کیا کہیں گے دوستو آپ اپنی فیوریٹ ڈش ہمارے ساتھ شیئر کیجئے فیلحال اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اور تھینکیو سو مچ ڈیلیشیس فود آپ کو کیسا لگ رہا ہے ٹیمٹنگ تو تھا ہی اچھا ہی تھا ٹیسٹی بھی تھا کافی تو کیا بتائیں گے آپ ہمارا یہ سب دیکھو بھائے کر کے نکلے ہیں اور تحریف بھی کی ہم نے لڑکی کو اچھا بھی لگا جس کا ہے وہ ریسٹورنٹ کافی اچھا لگا ہمیں تو تھینکیو بولا انہوں نے بھی اور ہم نے بھی تھینکس بولا کیونکہ آر ٹھنڈر پڑھنے لگی ہے تو ٹھنڈ میں آپ کو بنا بنائے کھانا مل جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اوہ برونو موسیقی